اسلام علیکم بٹا اب نیکس جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے محاورہ تو ہم محاورے کے بارے میں پڑھیں گے کہ وہ کیا ہے کتنے الفاظیں مل کر بنتا ہے کون سے معنی اسے مراد لیے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں سب سے پہلے محاورے کی تعریف محاورہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا ایسا مجموعہ ہوتا ہے یعنی کہ محاورے میں دو یا دو سے زیادہ الفاظ شامل ہوتے ہیں ان کا ایسا مجموعہ ہوتا ہے جس کے معنی لفظی یا حقیقی نہیں یعنی کہ جو ہم لکھ رہے ہوتے ہیں الفاظ اس کے معنی وہ نہیں لیے جاتے بلکہ غیر حقیقی اور مجازی ہوتے ہیں لیکن ان سے بیان میں حسن پیدا ہو جاتا ہے یعنی کہ جو چیز ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں اس سے اس میں حسن یا خوبصورتی پیدا ہو جاتے ہیں اب دیکھیں اب یہ محاورے ہیں خون سفید ہونا اس میں تین الفاظ ہیں آنکھیں دکھانا دو سورج کو چراغ دکھانا اس میں اس کے چار الفاظ ہیں یعنی کہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ ورمشت مل ہوتا ہے اب خون سفید ہونا یہ ہے محاورہ خون کا رنگ سرخ ہوتا ہے اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ خون کا رنگ سرخ سے سفید ہو گیا لیکن یہاں پر اس کا معنی محاورے میں یہ ہوگا کہ محبت ختم ہو جانا اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ خون سرخ سے سفید ہو گیا اس کا محاورے میں مطلب یہ ہوگا محبت ختم ہو جانا آنکھیں دکھانا اب آنکھیں ہم جب ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں ہم آنکھوں کا معاینہ کرانے جاتے ہیں تو آنکھیں دکھانا یہاں پر آنکھیں دکھانا کا مطلب ہوگا درانا دھمگانا اکل کا آندہ سوچ سمجھ نہ رکھنے والا محاورے میں اس کا مطلب سوچ سمجھ نہ رکھنے والا سورج کو چراغ دکھانا اب سورج کی روشنی بہت زیادہ ہوتی ہے اور چراغ کی روشنی تو بہت کام ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کا کیا ہوگا کہ کوئی بہت ہی اکل مند آدمی ہے جس کو اکل کی بات بتانا ٹھیک ہے محاورے میں اس کا یہ مانی لیا جائے گا اب دیکھیں ان جملوں پر غور کریں کچھ سنا آپ نے بھائی نے سگے بھائی کو مار ڈالا کیا زمانہ آیا ہے کہ اپنوں کا خون سفید ہو گیا ٹھیک ہے اب اس میں یہ یہ محاورہ استعمال ہوا ہے کہ اپنوں کا خون سفید یعنی کہ محبت ختم ہو گئی ہے کچھ سنا آپ نے بھائی نے سگے بھائی کو مار ڈالا کیا زمانہ آ گیا ہے کہ اپنوں کا خون سفید ہو گیا یعنی کہ اپنوں سے محبت ختم ہو گئی ہے آگے بڑی بڑھ کے مار رہا تھا میں نے ذرا آنکھیں دکھائیں تو کھسک گیا ٹھیک ہے آنکھیں دکھائیں مطلب ڈرائیا دھمکایا تو کھسک گیا یعنی کہ وہ وہاں سے چلا گیا اس اکل کے اندے کو کون سمجھائے کہ اپنوں سے بیر رکھنا غلط بات ہے بیر یعنی کہ دشمنی رکھنا ٹھیک ہے اکل کے اندے کو کون سمجھائے کہ اپنوں سے بیر رکھنا غلط بات ہے حامن بیاں عالم فاضل آدمی ہیں ان کی علمیت یعنی کہ ان کے علم یا نالج کے بارے میں سوال اٹھانا تو سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے اوپر کے جملوں میں محاوروں کے استعمال کو دیکھ کر دو باتیں واضح ہو جاتی ہیں نمبر ایک ہر محاورہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ پر مشتمل ہوتا ہے ٹھیک ہے اوپر جیسے دیکھیں کہ یہ دو ہیں اور یہ تین تین اور چار کیا ہوتا ہے کہ ہر محاورہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ پر مشتمل ہوتا ہے اور نمبر دو محاورہ میں الفاظ حقیقی معنی میں استعمال نہیں ہوتے ٹھیک ہے یعنی کہ جو ہم نے الفاظ لکھے ہیں اب خون سفید ہونا خون کا رنگ ہم نے سفید ہونا کے معنی میں نہیں لکھا بلکہ ان سے کچھ دوسرے معنی مراد لیے جاتے ہیں یعنی کہ اس سے ہم نے کیا معنی مراد لیے ہیں کہ محبت ختم ہو جانا اگر لفظی معنی مراد لیے جائیں تو مفہوم کچھ اس طرح ہوگا آنکھیں دکھانا یعنی کہ جو ہم لفظ لکھ رہے ہیں انہی لفظوں کا exact معنی لیا جائے تو اس سے کیسے ہم جملہ بنائیں گے دکٹر سے آنکھوں کا معنی کرایا ہے جبکہ اس محابرے کا مطلب درانا دھمگانا ہے اسی طرح اکل کا انداؤنا لفظی یا حقیقی معنی تو یہ ہوئے کہ شاید اکل کوئی آنکھ کی طرح کی چیز ہے جو کسی خاص شخص کو حاصل نہیں لیکن دراصل اس سے مراد دراصل یعنی کہ اصل میں در جو ہے وہ فارسی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے میں لیکن دراصل اصل میں اس سے مراد کسی کا اکل اور سوج بوجھ سے آری ہونا یعنی کہ جس کے پاس اکل اور سوچ سمجھ نہ ہو آری ہونا یعنی کہ اس کے پاس نہ ہونا آگے سورج کو چراغ دکھانا سورج کے آگے چراغ رکھنا یا اس کے سامنے چراغ رکھنا نہیں بلکہ اکل مند آدمی کو اکل کی بات بتانا مراد ہے اب اس کی تعریف ہم نے پڑھ لیا ہے اب آپ ان محاورات کے معنی لکھیں انگاروں پر لوٹنا اس کا مطلب کیا ہے بہت تکلیف میں ہونا اپنا علو سیدھا کرنا یعنی کہ اپنا مطلب نکالنا چار چاند لگانا عزت اور مرتبہ بڑھانا درپے ہونا کسی چیز کے پیچھے پڑھ جانا غم کھانا دکھی ہونا نشہ ایران ہونا کسی چیز کا شوق یا نشہ ختم ہو جانا رنگ میں بھنگ ڈالنا کسی خوشی میں بدمزگی پیدا کرنا لٹیا ڈبونا برباد کرنا یا نقصان اٹھانا اب ہم نے جو سبق پڑا ہے انس اس میں بھی کچھ محورات استعمال ہوئے ہیں ٹھیک ہے روخ بدلنا یعنی کہ رویہ بدلنا جانسے میں آنا دھوکے میں آ جانا خون کے گھونٹ پینا غصے پر قابو پانا جان پر کھیلنا خود کو مشکل میں ڈالنا ٹھکانا نہ ہونا کوئی بھی جگہ نہ ہونا سر آنکھوں پر لینا بہت عزت کرنا دم دبا کر بھاگ جانا ڈر کر بھاگ جانا پانسہ پلٹ دینا اس کا روخ بدل دینا کھیت رہنا مارے جانا ٹھیک ہے یہ تمام الفاظ جو ہیں وہ سوری محورات جو ہیں وہ اس سبق میں آئے ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے ان محورات کو جملوں میں اس طرح استعمال کرنا ہے کہ معنی واضح ہو جائے معنی میں نے آپ کو لکھ دیئے اب آپ نے ان کے جملے بنانے ہیں اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے یہ خالی جگہ امپور کرنی ہے ٹھیک ہے یہ مجھے سینڈ کریں اور یہ لکھائی کی محارت کا دوسرا سوال تارک بن زیاد کے فتح اندلہ